دوستو سوابت ہو چکا ہے بھارت بناو موسٹیلیا کا پہلا ٹیڈنڈی آئی مقابلہ جہاں بھارتیٹی موسٹیلیا کے دوستو آنٹ رنگ کی لکش کپ پیچھا کر رہی تھی شروعات میں ہی روتو راج گیکوارڈ اور یا جیسوی جیسوال کے بیچ میں ہو گئی بحث تو دوسرے رنگ سے رن آؤٹ ہوئے روتو راج گیکوارڈ ماتر شونی رنگ بنا کر یا جیسوی جیسوال کی غلطی سے تو وہیں ان کو آؤٹ کر آ کر جیسوال بھی بڑا شورٹ لگانے کی چکر میں ماتھیو شورٹ کی سٹیون سمیت کے ہاتھوں میں کیچ آؤٹ ہو بیٹھے خود کی ویکیڈ بھی گوا بیٹھے جیسوال ایکیس رنگ منا کر آنٹ گیندوں میں آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد آئے سوریا کماری آدف جو کی اس مقابلے میں کپتان بھی تھے اور جو انہوں نے آج کافی بہترین وہ کپتانی پادی بھی کھیلی دوستو ان کے ساتھ اشان کشن نے بھی شاندار بلے بازی کی اور انہوں نے بھی بہترین اردشہ تک جردیا این جب یہ 58 رن پر آ چکے تھے سانگا کی اس گیند پر بڑا شورٹ کھیلنے کی چکر میں پیچھے گڑے کی ایچ دے بیٹھے جس گلدہ اشان کشن بھی 58 رن منا کر 49 گیندوں میں سامنا کرتے آؤٹ ہوئے دوستو اس کے بعد اوجود بھی سوریا نے کپتانی پاری کھیلتے ہوئے اپنا بہترین اردشہ تک پورا کیا 27 گیندوں میں دوستو ان کے بعد آئے تلاغ ورما تلاغ ورما کے ساتھ سوریا کی چھوٹی سی پارٹنشی پنپ ہی رہی تھی دوستو تبیہ ایک اور بار تلاغ ورما بھی بڑا شورٹ کھیلنے کی چکر میں ٹاپ ایچ دے بیٹھے اور گیند جا کر گری سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں تلاغ ورما بھی ماتر باران مناغر اس مقابلے میں ہوئے ہاؤں ان کے بعد سوریا کمار یادو اکیلے پاری کو ڈھکیل رہے تھے اور جیت کی طرف لگ بگ بھار دیڈیم کی گاڑی بڑھ چکی تھی کیونکہ پچھ پوری طریقہ سے بلے بازی کی پچھ تھی گیند بازی کے لیے یہاں کچھ بھی مدد نہیں تھی اور اسی چیز کا فائدہ رنگو سنگھ نے بھی اٹھایا اور تابر توڑ انہوں نے بلے بازی کی لین جب سوریا کمار یادو اسی رن پر آ گئے تب تاپ ایس دے بیٹھے اپنے بلے کا اور ایرون نے شاندار کیچ لپگ لی اسی رن منا کر 42 گیندوں سامنا کرتے شاندار پاری کھیل کر کپتان سوریا آؤٹ ہوئے دوستوں کے بعد بھی رنگو سنگھ کافی تابر توڑ وہ فینشنگ بلے بازی کر رہے تھے لیکن آخری اور میں لگاتا تین وکٹے ہو گئی جس میں اکشار پٹیل دو رن منا کر آؤٹ ہوئے ہرشدیب سنگھ رن آؤٹ ہوئے بشنوئی بھی رن آؤٹ ہوئے لینے ایک گیند پر ایک رن ہی چھائیے تھا تو رنگو سنگھ نے بڑا شارٹ کھیل دیا اور یہ گیند نو بول بھی آگئی جس قلتے بھارٹ دیڈیم کو ایک آسان جیت ملی اور دو وکٹوں سے بھارٹی ٹیم نے اس فائنل مقابلے کو بھی جیت لیا رنگو سنگھ نے 22 رنوں کی ناباک پری کھیلی 14 گیندوں میں لین دوستو آپ رنگو سنگھ اس بلے بازی کو دس من سکتنے نمبر دیں گے ہمیں کوئن بتائیں ویڈیو پسائیں تو لائک کریں دوستو آسٹلیا کے بلے باز جوہ سکنی اس نے اتحاد رچا ہے وشاکا پٹنم کے میدان پر آسٹلیا کے خلاف جی ہاں دوستو بھارت بنام آسٹلیا کے بیچ میں پہلا چیٹ انٹی آئی مقابلہ کھیل گیا جز میں سوریہ گماری آدم کپتانی کر رہے تھے ٹوز جیت کر انہوں نے گیند بازی کو چنا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے تیسرہ نمبر کے بلے باز جوہ سکنی نے آسٹلیا کی طرف سے کافی بہترین کافی شنا پر توڑ وہ اتحاد سکنی بلے بازی کی دوستو انہوں نے ایک ہی ورن میں بیس رن تک ٹھوک دیا پرازید کرشنا کو میدان پر انہوں نے چھککو اور چوکو کی لڑی لگا دی آٹھ چھککے وہ گیارہ چھکے لگا کر صرف اور صرف پچاس گیندوں پر ایک سو دس رنوں کا بہترین شدک جڑا جوہ سکنی اس نے اور آسٹلیا کی طرف سے ایک ہی مقابلے میں سب سے زیادہ چوکے اور چھکے لگانے والے بلے باز بنے ٹی ٹونٹی آئی گریگٹ میں بھارت کے خلاف دوستو جب یہ ایک سو دس رن پر آ چکے تھے اس طرف سے پرازید کرشنا کی گیند پر یہ اچاسوی جیس وال کو کیچ دے بیٹھے اور اگنیس اپنی وکیٹ گوا بیٹھے ایک سو دس رن بنا کا پچاس گیندوں کو سامنا کرتے ہوئے دو سو بیس کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کی جو سگنیس نے اور آسٹلیا نے اپنے نردھارید بیس اوور میں دو سو آٹ رن جیسا پہاڑ جیسا لکش بنا لیا اور بھارتی ٹیم کو دو سو نو رن کا ٹارگٹ دیا لیکن دوستو آپ بھارتی ٹیم کے اس پرازشن کو دس مصرین نمبر دیں گے میں کوئن بتائیں